نصیت طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جی ایس ٹی آنے کے بعد گاپار میں پار درستہ آئی ہے یہ خبر کہتی ہے کہ اوڈی شاہ میں 712 کروڑ کا جی ایس ٹی فراڈ پکڑا گیا مارچ میں بھوبنیشور میں 294 کروڑ کی ٹیکس شوری پکڑی گئی جی ایس ٹی کی ہمارے 6900 پہلے مارچ 31 تک آیا تھا اور دو کورٹس کا پینڈنگ is about 7000 کروڑ جو سامان نیرکتے ہوائی چپل پہن کر کے گھومتا ہے وہ مجھے ہوای جہاز میں دکھنا چاہیے یہ میرا سپنا آج ہم بات کریں گے جی ایس ٹی کے بارے میں جی ایس ٹی کو لے کر حال ہی میں ویتمندرے نرملا سیتر امندوارہ ایک پیٹھک کی گئی اس پیٹھک میں راجیوں کو جی ایس ٹی شتی پورتی کے مدے کو لے کر ویسترچ چرچہ ہوئی آپ کو بتا دیں کہ کرونا مہا ماری کے چلتے راجی سرکار کے اندر سے لگا تار اپنا بکایا موابسہ کی مانگ کر رہے تھے پر اب سرکار نے راجیوں کو دو وکلپ دیئے ہیں جس میں راجیوں کو جی ایس ٹی موابزے کا بھکتان کرنے کے لیے وکلپوں میں ایک ریزرگ بینک سے ادھاری لینے کا پستہ بھی رکھا گیا ہے سرکر ایک اپنے کا پسیک نہیں ہے ایک اپنے کا پس یہ اپنے کا مناسبت ہے تو can ایتنات شیئے کا مزیاد کرتے ہیں جانب کا ایتناهابی ایتنافی اس سوال بارے جنوبات مجھے اس سوال رندو ایتنا ایتنا دقای یہ ایتنا وقت یہ سب پر پنجاب کے مکھ منتری کیپٹین امریندر سنگھ نے اپنا دکھ ساہر کیا ڈی ٹی وی کو دیئے کہ انٹرویو میں انہوں نے سرکار کے اس فیصلے کو غلط پتایا ہے جی ایس ٹی کی ہمارے 6900 پہلے مارچ 31 تک آیا تھا اب دو میرے ایک ایک اس میں جو ایک کیا کہتے ہیں قوارٹر میں اب دو قوارٹر کا میرا پینڈنگ ہے اور دو قوارٹر کا پینڈنگ ہے سب آؤ سیون تھاوزن کروڑز سو نیچرلی ہم تو ہمارے پاس تو کچھ پیسہ نہیں ہے میں نے تو ابھی تنخواہ دیا پتہ نہیں اگلے مینے کے کیسے دیں گے کہتے ہیں ہمیں کہ آپ یکن ایک سی بارہ ربانی کہاں سے ہم کیوں بارہ کریں وہ تو ہمارا پیسہ ہے اگر آپ نے رائٹ لے لیا ہمیں جی ایس ٹی کا اور ٹیکسیشن کا تو آپ کیوں بارہ کریں اپنے لیے یہ تو ہماری ڈیو ہے جو ہمارے ٹیکس آپ نے لیا ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا آپ کو اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا میرے ڈیوز نہیں ہیں یہ ڈیو ہے میرے سٹیٹ کے آپ کو بتانے کی جی ایس ٹی کلیکشن میں بھی کمی آئی ہے جولائی مہینے میں جی ایس ٹی کلیکشن جون کے 90,973 کروڑ روپے سے گھٹ کر 87,422 کروڑ روپے پر آ گئی ہے ویت منترالے نے ایک پیان میں اس کی جان کری دی حالانکہ جولائی کا کلیکشن مئی کے 62,000 کروڑ روپے اور اپریل کے 32,294 کروڑ روپے سے ادھک ہے جب مودی سرکار دوارہ جی ایس ٹی لیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کی وان نیشن وان ٹیکس اور یہ سب سے سرل ہوگا ساتھیوں آج آپ کے سیوگ سے ہی وان نیشن وان ٹیکس کا سپنا ساکار ہوا ہے جی ایس ٹی کے بعد بندی ویوستہوں کی وجہ سے اب آپ کو ہر راج میں الگ الگ چنگی ناکے کا ٹیکس نہیں دینا بھوتا ہے ای وے بھل سے آپ کا سامان کتنی آسانی سے پورے دیش میں جا رہا ہے ٹرکوں کی کتارے کم ہو گئی ہیں کوئی انتر راجیہ او روض نہیں رہا ہے ساتھیوں آج ہم نشتی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جی ایس ٹی آنے کے بعد بیاپار میں پار درسیتہ آئی ہے آپ کو کچھے پکے کی مجبوری سے مکتی ملی ہے یہی کارن ہے کہ رجسٹرڈ بیاپاریوں کی سنکھیا جی ایس ٹی آنے کے بعد قریب دو گنی ہو گئی ہے پر سرکار جی ایس ٹی میں ابھی تک کئی بار اسے سرال بنانے کے پریاس میں بتلاف کر چکی ہے پدھان منتری موڈی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پار درسیتہ آئے گی اور فراؤڈ بھی کم ہوں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جی ایس ٹی آنے کے بعد اس کو لے کر فراؤڈ پڑے ہیں آمرو جالا کی ایک خبر کے مطابق صرف جون میں ہی سینٹرل جی ایس ٹی ویبھاگ نے بھیبھین جگہوں پر ریڈ کر قریب سنتالیس کروڑ کی جی ایس ٹی چوری کرنے کا بھنڈہ فوڑ کیا ہے جی ایس ٹی فراؤڈ کو لے کر ادھک جانکاری اینڈی ٹی وی کے ورشت پترکار رویش کمار نے اپنے شو میں دی یہ خبر کہتی ہے کہ اوڈی شاہ میں سات سو بارہ کروڑ کا جی ایس ٹی فراؤڈ پکڑا گیا اس کے لیے کمپنی کے مالک نے ایک بچولیے کی مدد سے سندرگڑ اور سنبھلپور کے نوجوانوں سے نوکری دلانے کے نام پر ان کے پین کارڈ آدھار کارڈ اور انہ دستاویز لے لیے پھر ان غریب اور بیروزگار نوجوانوں کے نام پر فرضی اور کاغزی کمپنی بنائی جسے شیل کمپنی کہتے ہیں جن کے ذریعے سات سو بارہ کروڑ کی ٹیکس چوری کی گئی اس کے پہلے اوڈیشن میں جنوری اور مارچ میں ایسے دو کیس پکڑے گئے جنوری میں سٹیٹ جی ایسٹی انفورسمنٹ نے دو سو بارہ کروڑ کا فراڈ پکڑا تھا پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے والے ماسٹر دہاڑی مزدوروں کے نام پر اٹھائیس کمپنیاں بن گئی تھی مارچ میں بھوبنشور میں دو سو چورانوے کروڑ کی ٹیکس چوری پکڑی گئی تھی اخباروں کی انیہ خبروں کی انسار جولائی دوہزار بیس کی خبر ہے لائیو منٹ کی تین کمپنیوں کے خلاب چھ سو کروڑ کی جی ایسٹی چوری کا معاملہ درج ہوا جی ایسٹی آنے کے بعد تو کاریباریوں کو مندی کا سامنا کرنا پڑ ہی رہا تھا دوسری طرف اب کرونا کی وجہ سے انہیں اور پریشانیاں سہنی پڑ رہی ہیں اور وہیں دوسری اور حال ہی میں ایک خبر آئی ہے کہ مدی پردیش کی شیوراج سرکار نے دنیا کی بہترین بزنس کلاپس پلین میں شمار بیچ کرافٹ کنگ ایئر بی دو سو جی ٹی کو کھریدا ہے یہ ویمان تمام اتھیادونک سوویداؤں سے لیس ہے اور اس کی قیمت ساٹھ کروڑ کے آسپاس کی بتائی جا رہی ہے صرف یہی نہیں کہ اندر سرکار نے بھی دو ایئر کرافٹ کھریدے ہیں جس کا استعمال پردھان منتری راشتر پتی اور باقی اچھ ادھکاروی کر سکیں گے ان دو ایئر کرافٹ کی قیمت 8458 کروڑ کی بتائی جا رہی ہے اور اگر ہم اسے رفیل سے کمپیر کریں تو ہم نے ایک رفیل 1637 کروڑ میں خریدا تھا میرا تو سپنا ہے کہ ہوای جہاں میں کون لوگ بیٹھنے چاہیے یہ جو ایک بنا ہوا ہے بڑے باوو بڑے بڑے لوگ دنی لوگ یہ دنیا انہی کے لیے ہیں اس دیش کی جو سویدائیں امیروں کو پرامت ہے وہ میرے دیش کے قریب کو بھی ملنے چاہیے جو سامان نیرکتے ہوای چپل پہن کر کے گھومتا ہے وہ مجھے ہوای جہاں میں دکھنا چاہیے یہ میرا سپنا CMI کے ڈیٹا کی بات کریں تو پچھلے کچھ مہینوں میں دو کروڑ سے زیادہ لوگ روزگار کھوڑ چکے ہیں پچاس لاکھ تو اکیلے جولائی مہینے میں نوکریہ گئی ہیں خیر ہم تو یہی امیر کریں گی کہ سرکار جل سے جلد کچھ ضروری قدم اٹھائے گی جس سے دیش میں بڑھ رہی سمسیوں کا سمدھان ہو سکے بیرو ریپورت پنجابتوڑی تیو